جب آپ اسے تھوڑا اور آگے بڑھو گے اپنے آپ ہی اندر سے کریائیں شروع ہو جائیں گی اور پھر دھیرے دھیرے سگند کی اور بڑھنے لگو گے اور کبھی آپ کو بڑے بڑے اجگر دکھائی دینے لگیں گے کبھی کچھ دکھائی دینے لگے گا بھے پیدا کرنے والی طاقتیں آپ کو دکھائی دینے لگیں گی روکنے کے لیے پورا پریاس کیا جائے گا کہ کسی بھی پرکار سے اس کو یہی روک لیا جائے اس کو آگے نہ چڑ نہ دیا جائے جب آپ محنت کرو گے اس اورجہ کو اور بڑھاؤ گے آپ دھیان کا روٹین جو ہے اس میں نرنتر بڑت کرتے جاؤ گے سانسوں کے اوپر پکڑ مجبوط ہوگی دھیان کے اوپر مجبوط پکڑ ہوگی نام کے اوپر اگر مجبوط پکڑ ہوگی ایکا گرتہ ہوگی تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا اگر آپ کے اندر میں بھے اپن ہو گیا ڈر گئے یا آپ کو گروہ کے اوپر وشواس نہیں رہا شویں کے اوپر وشواس نہیں رہا آپ نے اپنے جو آتمبل ہے وہ کمجور کر دیا یا آپ نے وہاں جا کر کے گھبرات ہو گئی وہاں جا کر کے مرتو کا بھے ہو گیا اور وہاں آپ لوٹ گئے واپس پھر آپ واپس اسی شریر کے اندر اسی جگہ کے اوپر آ کر کے اٹک جاؤ گے جس پرکار سے لفٹ میں اوپر جا رہے ہیں اوپر منزل کے اوپر جانے سے پہلے اس کو روک کر کے واپس نیچے گرا دیا جائے تو نیچے آ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جہاں جاؤ گے پھر وہی شروع ہو جاؤ گے لیکن یہ بات نشط ہے آپ تھوڑی سی بھی سازنا پروگے پھر اسی شریر کے اوپر آ جاؤ گے لیکن اگر آپ وہاں جا کر کے بھے کو نہیں چھوڑ پائے اپنی لجہ کو نہیں چھوڑ پائے خود کو کے اوپر پکڑ نہیں کر پائے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا آپ کو آپ کو وہی وہی ہوک کر کے آپ کی چڑھائی کے اوپر ورام لگا دیا جائے گا لیکن اگر آپ مضبوط رہے لڑ پائے لڑنے کا عرض یہ نہیں کی تلوار لے کر کے لڑنا ہے یا آپ کو بندوق لے کر کے توپ لے کر کے لڑنا ہے لڑنے کا عرض ہے نام کی طاقت کے ساتھ آسوری شکتیوں کو جب آپ ہرا دوگے تو آپ کی چڑھائی اور اٹھنے لگے گی اور تھوڑا سپیٹ بڑھ جائے گی جب اسے اوپر کے چکر میں آپ چڑھو گے تو آپ کے اوپر اپنے آپ پربھاؤ شروع ہو جائے گا پرانایام شروع ہو جائیں گے تینوں پرکار کے پرانایام شروع ہو جائیں گے سب کے سب جتنے بھی جو مکھیتے تین مانے گئے ہیں اور ساتھ پرکار کے پرانایام ہوتے ہیں سب کے سب بنا کیے ہی ہوں گے یہ نہیں کیا آپ کروگے تب ہوں گے کیا نو لوم لوم کروگے تب ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ اپنے آپ کیریائیں ہوتی ہیں اپنے آپ اگر آپ روکنا چاہوگے تو بھی رکیں گے نہیں لیکن آپ اگر بزن کو روک دوگے تو یہ کیریائیں رک جائیں گی تھوڑی دیر بعد یہ شریر شانت ہو جائے گا لیکن اگر آپ بزن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے آپ نے دھیان نہیں اٹھایا اگر آپ کے من میں بھے نہیں ہے بھے کس چیز کا سنساری وستوں کا بھے کال کا بھے یا اس مرتو کا بھے جو ہمارے پاس ایک نیک دنانی ہی ہے جو ہمیں لے جانے کے لیے ہر وقت ہر پل تیار رہتی ہے یا ان وستوں کا بھے کھونے کا جو ہماری ہے ہی نہیں یا اس شریر کو چھوڑنے کا بھے یا بچوں کے لیے بھے کہ ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس چیتی کے اوپر پہنچو گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی مایہ آپ کے اوپر جال ڈال دے گی چاروں طرف سے کہ کیسے بھی کر کے یہ جیو آگے نہ بڑھے یہیں رہے لیکن آپ جب آگے بڑھو گے دھیان کے ساتھ تو آپ کے اوپر اور زیادہ پربھاو ہوگا طاقت کا تیج کا لیکن سنقلب سکتی مضبوط چاہیے بینا سنقلب سکتی مضبوط کے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے اگر آپ کے اندر سنقلب سکتی نہیں ہے درد سنقلب نہیں ہے من کے اندر اتنا پکا سنقلب نہیں ہے کہ مجھے وہاں چٹنا ہے تو پھر وہیں روک لیے جاؤ گے کیونکہ ایک ایک چکر کے اوپر پرکشیں ہوتی رہتی ہیں جیو کو بھٹکانے کے لیے انت انت پرکار کی مایہ کھیل کھیلتی رہتی ہے لیکن جب تک ہمارا دھیان سیدھا ہری کے اندر ہے پرماتما کے اندر ہے گروہ کے سبد کے اندر ہے نام کے اندر ہے روک کے اندر ہے اور نیم کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا چڑھنے سے اگر ہم ان استیتیوں سے نہیں ایک ساتھ نہیں کر پائی یہ سب کچھ ہے اگر ہم نہیں چڑھائی کر پائے پھر ہمارا جیون کا جو لاب ہے وہ ہمیں پوری طرح سے نہیں ملے گا اگر ہم سنکلب کے اوپر نہیں روک پائے کیونکہ بہت پرکار کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں یہاں آ کر کے سکسم شریر دھیرے دھیرے جاگرت ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے سکسم شریر کا یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں ستن اور سکسم کا تالمیل سا محسوس ہونے لگتا ہے اور پھر جب آپ کنٹ چکر کے پاس پہنچو گے تو یہ جیوہ اپنے آپ اوپر اٹھنے لگے گی جس پرکار سے ہمارے یوگی جن کہتے تھے ہمارے مہا پروس کہتے تھے کہ یہ جو جیوہ ہے اس کو اوپر چڑھ لینا چاہیے کپالی کا یوگ کرنا چاہیے جیوہ کو موڑ کر کے جو اوپر چڑھایا جاتا ہے اس امرت کی بونڈ کو چکھا جاتا ہے تو یہ کرنا نہیں پڑے گا اس میں کے اوپر اس میں یہ جیوہ اپنے آپ الٹی موڑ جائے گی اور کھچاو محسوس ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تو اندر میں کھچ رہا ہے جیوہ کے اندر کچھ تو جیسے پکڑ کر کے کوئی اوپر جیوہ کو کھیچ رہا ہو اس پرکار سے یہ کریا اپنے آپ شروع ہو جائے گی یوگی جن ان جو جو میں نے کریاں بولی ہیں یہ سب کی سب یوگی جن اپنے پرانیام کے دوارہ یوگ کے دوارہ سادھنے کا پریتن کرتے ہیں ان پرتیک کی لیاوں کو ہر روز سیکڑوں ہزاروں بار کرتے ہیں اور پھر ان یوگ کو پرانیام کو پرانک کو ناڑی تنتر کو سادھنے کا پریاش کرتے ہیں اور کنڈلینی شکتی کے دوارہ ایک کے کروم کو سادھنے کا پریاش کرتے ہیں کوسکہوں کو جاگرت کرتے ہیں ان میں وہ تیز بھرتے ہیں کیونکہ یہ تیز ہنند تنند ہوتا ہے یوگیوں کے شریر ڈیوے ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ انوگو کر کے دیکھئے کیونکہ یوگی آپ سوچتے ہیں بہت لوگوں کے مند میں سوال ہوتا ہے کہ اس انسار کے اندر سمرت کون ہے کون سا جگہ سمرت ہے کہاں انرجی زیادہ ہے سمرت گروہ کون ہے کیا آج بھی سنسار کے اندر ایسے کوئی گروہ ہے جو گروہ پدھ کے لئے لڑ رہے ہیں تپشہ کر رہے ہیں سنسار کی بھلائی کے اندر ہاں میں دھیان کے اندر بیٹھا ہوا تھا ہمیں محسوس ہوا کہ کسی کوئی شد ہونے کے کاغار کے اوپر کھڑا ہے بلکل بہت طاقت پرابت ہونے والی ہے اور انہوں نے بہت یوگ سادھ نائے کی ہے نہ اس کو سریر کا نبھو ہے نہ اس کو کسی بھی پرکار کا سردی گرمی کا نبھو ہے نہ وستروں کا نبھو ہے نہ لوگوں کا نبھو ہے وہ جہان میں ایک آگر بہت ورسوں سے بیٹھا ہوا یوگی اب زیادہ سے میں نہیں لگے گا شد تو لگ بھگ ہو چکے ہیں گروپد کے لیے آگے اور تپشیہ زاری ہے اگر اس پرکار کے آپ یوگی زن پوستے رہتے ہیں کوئی کسی کا نام بتاؤ کوئی ہے جو اس کو گروپد کی پرابتی ہو رہی ہو کوئی سادھ نہ کر رہا ہو کیونکہ ایسے لوگوں سے آج سنسار کا بھروسہ اٹھ چکا ہے وشواس اٹھ چکا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا ہے اس انسار کے اندر یوگی نہیں بچے ہوئے ہیں اس انسار کے اندر تپس بھی نہیں بچے ہوئے ہیں لیکن سادھارن لوگ پہچان نہیں پاتے سمجھ نہیں ہو پاتی ان کا وہ بس کے والماتر ایک تپسیہ کے اوپر اٹک کر کے رہ جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی وستویں جو یوگی کے لیے کچھ نہیں ہیں ان کے اندر اٹک کے رہ جاتے ہیں ان کے اندر بری طرح سے فس کر کے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ کنڈلی کے نام پر کی میں کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دوں گا آج تو یہ اتنا بڑا بازار ہو گیا ہے میرے پاس بھی آ رہے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی لے لیجئے ہماری کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دیجئے ہم نے کہا ہم آدھاتم کا سودا نہیں کرتے ہم آدھاتم کا سودا پیسے سے نہیں کر پائیں گے اور کر بھی نہیں سکتے ہم آدھاتم کا جو سودا ہے یہ شیر کا سودا ہے جو کوئی شیر چڑھائے گا وہی وہاں تک پہنچے گا ہم آدھاتم کا سودا ہے